السلام علیکم آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹوپک ہے تین سو فراد کا قاتل مگرمچ جس کا نام گستاوے ہے جو اب بھی زندہ ہے افریقی ملک برانڈی میں ایک آدم اور مگرمچ گستاوے نام مقبول ہے کہ ویکی پیڈیا پر اس کے لیے ایک پیچ مختص کر دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ یہ ہم خور مقبول اب تک تین سو سے زائد نسانوں کو کھا چکی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی تک اسے مارا نہیں جا سکا یہ مگرمچ برانڈی کے مشہور دریا روزیزی میں پایا جاتا ہے اور اس کی عمر ساٹھ سال کے لگ بگ ہے اس انخار مگرمچ کو پکڑنے کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی لیکن یہ ہمیشہ بچ نکل اس کا وزن انتازن نو سو کلو گرام اور لمبائی اٹھارہ سے پچیس فیٹ تک ہے پہلے انتازہ لگایا گیا کہ یہ فریت ایک سو سال کا ہے لیکن دوہزار چودہ کا بی بی ایس پپلک پروڈ کاسٹنگ سرویس ڈاکومنٹری میں اس کا کھلا جبڑا ماہرین نے دیکھا اور اس کے دان دیکھ کر بتایا کہ یہ ساٹھ سال کے قریب ہے کیونکہ اس کے موں میں پورے داند ہیں جو سو سال کے مگرمچ میں از خود نکلاتے ہیں کسطاوے ایک خونخواڑ جانور ہے جسے کلاشن کو تک سے مارنے کی کوشش کی گئی اس کے دائیں کندے پر ایک گہرا زخم آیا ہے لیکن وہ مرا نہیں سائنس دانوں کا خیال ہے کہ شاید اپنی جسامت کی وجہ سے یہ بولٹ پروف ہو گیا ہے جس پر اب کوئی گولی اثر نہیں کرتی مہرین کا خیال ہے کہ اپنے وزن اور بڑی جسامت کی وجہ سے یہ عام اور چھوٹے مگرمچ کی طرح پھرتیلہ نہیں رہا اسی وجہ سے یہ مچھلی زیبرا اور ہرن وغیرہ کا شکار نہیں کرتا اور ان کی بجائے دریائی گھوڑوں بڑے اور سست جانوروں سمیت انسانوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے مقامی افراد کا اسرار ہے کہ یہ جانور کھاتا نہیں بلکہ انہیں گھسیٹ کر پانی میں لے جاتا ہے اور انہیں چیڑ پھاڑ کر اندر ہیٹ بو دیتا ہے مقامی افراد کہتے ہیں یہ اب تک تین سو انسانوں کا شکار کر چکا ہے پی بی ایس کی دستاویزوں فلم کی ٹیم اپنے ساتھ تین ٹن وزنی پنجرہ بھی لائی تھی لیکن دو ماہ کی جدوجہد کے باوجود بھی یہ مگرمچ کی رفتار نہ ہو سکا اور اس کے بعد سیاسی حالات خراب ہونے لگے خراب حالات کی بجا سے امریکی ٹیم کو وہاں سے جانا پڑا خواہ یہ کہانی ہے یہ حقیقت لیکن درست بات یہ ہے کہ گستاوے ایک دیو مالائی جانور کا روپ اختیار کر چکا ہے آخری مرتبہ جون دو ہزار مندرہ میں گستاوے ایک بیل کا شکار کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا ناظرین چلتے ہیں ویڈیو کے خطان کی طرف اگر آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی رائے سے اگاہ کر نہ مد بھولیے گا اللہ حافظ موسیقی